یا عبادت یا عبادت یا عبادت یا عبادت یا عبادت یا عبادت اس کا سب سے بڑا نمونہ مسیح تھے ایک طرف ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ترک کر دیا گیا دوسری طرف رہبانیت اجاد کر کے ایسی ایسی عبادتیں ریاضتیں اور بدعادتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شنافت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلوہ بھی آخری درجے میں ظاہر ہوا انہوں نے نبیوں کی امت ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا گڑ لیا تھا مگر یا حقیقت یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سے پیچھے رہے ہو یہ آخری بات اس نے بہت زور دے کر کہی میں نے بلا توفیق جواب دیا اور آج اس کا نتیجہ بھی بھکر لیا عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ کہتے ہوئے میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے اب آگے اہلِ بیدت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے میں موجود کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا میری طبیعت بحال کرنے کے لیے سولے مجھے واپس خوزِ کاؤسر کی طرف لے گیا تھا وہاں کے پرفضہ محول میں میں کچھ وقت انہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہت بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدانِ حشر میں لے آیا راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا اس کا آغاز بھی عمتِ محمدیہ سے ہی ہوا جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا ہاں ایسا ہی ہے لیکن جنت میں جانے کے بعد تم جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے اس نے ہستے ہوئے میری بات کا جواب دیا مگر بھائی لائف مشاہدہ تو لائف ہی ہوا کرتا ہے میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مشرقین کو ان کی شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے ان انکار کرنے والوں میں بات کے زمانے کے لوگ ہی نہیں کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس کا سبب اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان لوگوں نے پہلے پہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا فرشتے اور سولے بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں بگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے میں نے دریافت کیا اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگارہ الہی میں پیش ہوتا ہے ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامائے عمال اٹھائے چلتا ہے ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامائے عمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے جبکہ شہید اس کے عمال کی گواہی دیتا ہے یہ وہی فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے دائیں والا نیک عمال اور بائیں والا بد عمالیاں لکھتا رہا ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے میں نے پوچھا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطالعہ کرتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشتا اس سے پوچھا گیا کیا عمال کیے اس نے لرستے ہوئے جواب دیا پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی مگر بعد میں میں نے تیرے لیے بہت عبادت و ریاضت کی اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی اسی آسنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے کہا پروردگار اس نے سچ کہا ہے پوچھا گیا تم ایک سرکاری ملازم تھے کیا تم نے رشوت لی لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا اس نے عرض کیا یہ میں نے کیا تھا لیکن میں نے توبہ کر لی تھی تم نے توبہ کر لی تھی انتہائی غزبناک آواز میں سوال کیا گیا اس کے موں سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامائے آمال کو پڑھنا شروع کیا جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا انویسمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا بچوں کو اسی پیسے سے عالی تعلیم دلوائی بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیئے یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائیمنٹ کے بعد داڑھی ٹوپی نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا حکم ہوا اس کا نامہ ہے عامال میزان میں رکھو دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی وہ سرکاری افسر انتہائی بیبسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا نتیجہ سامنے آ گیا الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھگ گیا تھا اس نے ظلم و نائنصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی وہ اس کے سارے نیک عامال پر غالب آ گئیں یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا ارشاد ہوا جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا کبھی ان پر تجھے رحم آیا دیکھ تیری کمائی آج تیری کچھ کام نہ آئی تیرا انجام جہنم ہے پھر ایک فرشتے نے اس کا نامائے عمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو میری بیوی بچوں کو پکڑو فرشتوں نے جواب دیا تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا پہلے تو تو چل پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے اگلا شخص پولس کا ایک سینئر افسر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا گیا کہ اس کے نامائے عمال میں کیا درج ہے اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم بعض معصوموں کا قتل جوہ اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی بدکاری اور شراب نوشی رشوت اور آیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میرے حالات ہی ایسے تھے ہر طرح رشوت کا محول تھا میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور محول کے جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا انتہائی سخت آواز میں کہا گیا تو تم مجبور ہو گئے تھے پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونئر افسر کو پیش کیا جائے تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل بہت آلہ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا اس سے پوچھا گیا میرے بندے تو نے بھی اسی شخص کے ساتھ کام کیا تھا پھر محول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا کرنے والوں نے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا جواب ملا ہاں اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے پھر دوسرے پولس والے سے کہا گیا تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا اماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ روتے ہوئے کہنے لگا پروردگار مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا جواب ملا نہیں اصل میں تو خود ایک شیطان تھا حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بست تھا اے بے وقت انسان جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا لیکن میں نے تجھے محلت دی تو نے اس محلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا ادھر غیب و غزب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شولوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھی ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا ہر شخص پر سخت ہال کا عالم تاری تھا کلیجے موں کو آ رہے تھے آنکھیں پھٹی ہوئی تھی لوگوں کے چہرے بلکل سیاہ پڑ چکے تھے دل کی دھڑکنے اتنی تیز تھی کہ گویا دل سینے کو توڑ کر باہر نکل آئے گا مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی وقت کے فیرون طاقتور ہستیاں جابر حکمران بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک انتہائی اسر و رسوخ والے لوگ سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بیبسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا پھر اس کا عامال نامہ تولا گیا جس میں حجب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا فرشتوں نے آگے بڑھ کر نامہ عامال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا بگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا فرشتوں کے مقابلے اس کی کیا حیثیت تھی فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ عامال تھما دیا پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شولوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا اگلا شخص بہت دولت مند آدمی تھا پوچھا گیا دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمائے اور کیسے خرچ کیا تھا اس نے جواب دیا پروردگار میں کاروبار کرتا تھا اس سے جو مال کمائے وہ غریبوں پر خرچ کیا فرشتے کو اشارہ ہوا اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں کھربوں روپے کمائے ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا چینی آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور زخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمائیا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروغ کی جائے یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں تیہ کراتا یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے عربوں اور عربوں سے خربوں میں بدلتا گیا معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکھے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہوا کماتا فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی مگر یہ سیڈ بہت چلاک شخص تھا اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع نہیں یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا آواز آئی تو تجھے ثبوت چاہیے وہ بھی مل جائے گا ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی یکا یک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی کمو بیش وہی بیان دھورایا حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درچ نہ تھی اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آگیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا صرف ایک اضافی بات ہوئی وہ یہ کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر آزاب کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دھکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹ اس کی پیشانی اور اس کے کمر کو بار بار تاغا جائے اس کے بعد فرشتے اسے موں کے بل گسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرت ناک تھا ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ عامال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں عبادت ریاضت نوافل اسقار نماز روزہ زقاد حج اور عمرے کی کتاریں تھی جو اس کے نامہ عامال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی مگر اس کے بعد فرشتوں نے اس کے نامہ عامال میں موجود ان عامال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے کسی کا مال دبایا ہے کسی پر تحمد لگائی ہے کسی کو مارا پیٹا ہے چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوم کو بلالو اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکی دے دی گئی کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے خاتے میں ڈال سے کھیچتے ہوئے جہانم کی سمت لے گئے اس لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی ان میں ایک عالم تھا وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانا شروع کی جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے سو دنیا میں کہا گیا فیصلے کا نتیجہ صاف تھا چنانچہ فرشتے اسے موں کے بل گسیٹتے ہوئے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے نہ میرے لیے کچھ کیا نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کی اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام وں بڑھائی پانے کے لیے